دلی میں جو دھرنا چل رہا ہے دلی کو چاروں طرف سے جو آج گھیر رکھا ہے کئی لاکھ لوگ دلی کے چاروں طرف کو ہیں اور ابھی یہ لڑائی لمبی چلے گی اب یہ لڑائی یہیں ختم نہیں ہوگی یہ آندولن لمبا چلے گا یہ آندولن ہم کو اور سہر سہر میں چلانا پڑے گا جب تک یہ تین قانون واپسی نہیں ہوتے ایم ایس پی پہ قانون نہیں بنتا یہ آندولن آپ کو کرناٹک میں بھی چلانا پڑے گا یہ آندولن آپ کو لمبا چلانا پڑے گا آپ کو کرناٹک کے اندر ہی دلی بنانی پڑے گی بینگلور کو دلی بنانے پڑے گا بینگلور کو چاروں طرف سے اسی طرح پہ گھیرنا پڑے گا یہاں پہ دوسرے لوگ بھی آپ کے پاس آ جائیں گے آندولن ٹیکٹر سے ہوگا گاڑیوں سے نہیں جیسے دلی میں آج بھی کری پچیس تیس ہزار ٹیکٹر دلی کے چاروں طرف کو ہیں آپ لوگ بھی اپنا آندولن ٹیکٹر سے کرنا پڑے گا کرناٹک راجے ریت سنگھ کے لوگ یہاں پہ دلیت سماج کے لوگ جو بھومی جوتنے کا بھی کام کرتے تھے جس طرح سے جب ان نے چھننے جا رہی ہیں جس طرح سے یہاں پہ سنسودن کیا گیا ہے کرناٹک کے اندر بھی جس طرح سے بھارت سرکار کانون بنا رہی ہے یہ تین کانون نہیں ان سے الک بھی بہت کانون بن رہے ہیں دودھ کے اوپر کانون آئے گا بجلی ایمینٹمنٹ بل آئیں گے بیج کا کانون آئے گا سیڈ بل پیسے سائیڈ بل آپ کی جمین نے کیسے چھننے جائے گی یہ پوری ویوستہ کر لی گئی ہے بڑے بڑے گھرانے آپ کی جمین کی تلاس میں ہیں بڑے بڑی کمپنیاں آپ کی کھیتی کریں گی بڑی کمپنی آئے گی وہ جمین نے چھننے کا کام کرے گی آپ کو تھوڑے سے دن تھوڑے سے جو ٹھیکے پہ وہ کھیتی لے گی پیسے آپ کو دے سکتے ہیں کسان کریڈٹ کارڈ پہ آپ کو کر جا دے سکتے ہیں بینکنگ بھی پرائیویٹ ہوں گے اور وہ اسکیم بھی آنے والی ہے کہ کسان کریڈٹ کارڈ آپ جمع کروا دو اپنا آپ کے پاس میں پیسہ نہیں ہوگا تو وہ آپ کی جمین نے لیں گے موسیقا